نمسکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھائی کنیڈا سے ریلیٹیڈ جی ہاں بھائی آپ کنیڈا سے ریلیٹیڈ ہے بہت ساری جگہ پہ آپ ٹرائی کرتے ہوں گے ویزا کے لیے ویجڈ ویزا کے لیے جوب سے ریلیٹیڈ کیونکہ کنیڈا جانے کا کریج انڈیا میں سب سے زیادہ لوگوں کے سپنا ہوتا کہ کنیڈا جائیں آپ نے کیا لوگین فیس سنا ہے لوگین فیس کیا ہوتا بھائی میں نے تو آج تک سنا نہیں ہے کہ لوگین فیس ہوتی ہے لیکن جی ہاں بھائی ایک بندے سے ایک بندے سے ابھی میری بات چیت ہوئی انہوں نے ڈوکومنٹ بیجے فیس زما کری تو میں نے ان سے بات چیت کی تو میں نے سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ بھائی لوگین فیس کیا ہوتی ہے جی ہاں بندے سے لوگن فیس کے نام سے چھہزار روپے لے لیا گئے جی ہاں شرلی کی بات کریں تو بھائی پچیس سو ٹولر جی ہاں کنیڈا شرلی فوڈ پیکنگ کے زوب میں جی ہاں لوگن فیس کے نام سے سٹائٹنگ میں چھہزار روپے لے لیا گئے میڈیکل کروانا ہے ایڈرس دے دیا گیا کہ یو پی کا بندہ کہاں کا اترا کھنڈگا پہنچا کہاں پہ پنجاب میں جی ہاں میڈیکل کہاں دیا ایڈرس یو پی کا سات ہزار روپے میڈیکل کا چارج لگے گا پیسے کی بات کریں تو بیس ہزار روپے لائر فیس کو دینی لائر فیس آپ کو پتا ہے جو ایڈوکیٹ ایمیگریشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے ان کی فیس بیس ہزار چھے ہزار لوگن فیس بتا دیا چھے سے سات ہزار روپے میڈیکل چارج بتا دیا باقی دو لاکھ روپے خرچہ آئے گا ویزا کا یہ پیسہ آپ کی مرجی پر چھوڑ دیتے ہیں چھے زار آپ کو جروری دینے ہیں بیس زار ضروری دینے ہیں یہ پیسہ تو آپ کو لگنا ہے باقی جو دو لاکھ موٹی ایمانٹ ہے وہ آپ پر چھوڑ دیتے ہیں آپ چاہے تو آپ تنخہ سے کٹوا دیجئے کنیڈا پہنچنے کے بعد میں کیا ایسا آفر لیٹر آپ کے پاس بھی ایسے آتے ہوں گے کہ تنخہ سے پیسہ کٹوا دیجئے آج تک تو مجھے کوئی ایسا کیس آیا نہیں ہے میرے سامنے کی کوئی بندہ ویدیس پہنچ گیا تنخہ سے پیسہ کٹوا رہا ہاں میری خود کی کمپنی ہو کنیڈا میں دوبائی میں اور میں یہاں سے دس آدمی لے کے جاتا ہوں پھر تو میں کٹ سکتا ہوں تنخہ سے اور اتنی تو مجھے نہیں لگتی ان لوگوں کی اوقات جو اجینڈ بہنے بیٹھے ہیں کہ تنخہ سے پیسے کٹوا دیں ایسا نہیں ہو سکتا نا لیکن جی ہاں آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے چلیئے آپ کو اور ڈوکومنٹ دکھا دیتے ہیں جس سے آپ کو کیا فروف ہوتا ہے آپ خود دیکھ لیجئے مطلب ایویڈنس کے with ایویڈنس میں بات کر رہا ہوں بھئی آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ایویڈنس دیا گیا ہے بندے کو یہ سکرین سوٹ بھیجیں یہ دیکھو سو ڈولر آپ کی یہ دیکھو پورا اکدم بڑیا طریقے سے چھہ ہزار روپے بندے نے دے بھی دیے یہ دیکھو ٹانجیکشن فل ہے چار اکٹوبر کے چھہ ہزار روپے دے دیے آپ پانسو روپے فیس نہیں دے سکتے ڈوکومنٹ چیک کروانے کے لیکن چھہ ہزار پانس آر دس زار اس طرح سے دیتے رہتے ہیں یہ بندے کو دیکھو ڈوکومنٹ دی ہیں کنیڈا کے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ایویڈنس ہے بھائی پورا پروسس بتایا گیا ہے یہ دیکھو سو ڈولر آپ کا میکسیمم چار لگے گا یہ دیکھو ہم نے ویزا اپلائی کیا ہے کنیڈا کا آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پروسس یہ دیکھو انیس زار کسی سے ڈلوائے ہیں اس میں پورا سسٹم بتایا گیا جبکہ یہ سچائی نہیں ہے یہ سب ہی فیک ہے سمجھ گئے نا جو پروسس بتاتے وہ صحیح ہوتا ہے آپ کو یہ کرنا وہ کرنا وہ تو لیگل پروسس آپ میں بتا دوں گا بھائی کنیڈا کیسے جاؤگے آپ یہاں سے آوگے پاسپورٹ لوگے ٹگٹ بناوگے ویزا امبیسی سے لوگے فلائٹ لوگے ڈلی سے کنیڈا پہنچ جاؤگے وہ پروسس تو ایجی ہے پروسس دوری دنیا جانتی ہے اسی پروسس کے نام سے آپ لوگوں سے پیسے لے لیے جاتے ہیں لیکن مائنڈ یہ لگانا ہوتا ہے کہ پہنچیں گے جائیں گے کیسے یہ جانا ہے یہ راستہ ہے سب کو پتا ہے یہ پروسس ہے سب کو پتا ہے لیکن پروسس ہوگا کیسے اپورٹنٹ ورڈ وہ آ جاتا ہے فائل لوگ ان کے نام سے دے دو جی پیسے مائن پاور اپسس کا پتا نہیں کوئی پتا نہیں لیکن آپ لوگوں کی بھی یہ خاصیت ہے میرے پاس روز کے 20 سے 30 ڈوکومنٹ آپ لوگ شنڈ کرتے ہیں میسیج آتا ہے کہ فیس 2500 روپے وہ میسیج واپس ڈیلیٹ ہونے لگ جاتے ہیں اٹومیٹک تو ان سب سے بچنے کا ایک اپائی یہ بک ہے یہ میں نے بار بار ویڈیو میں بولتا بھی ہوں بھائی میں نے خود نے لکھی ہے میرے انبوہ بتائیں ہیں باقی مین پاور اوفیس بغیرہ میڈیکل کون سے دیس کا ہوتا ہے کان ہوتا ہے کتنا پیسہ لگتا ہے سب کچھ اس میں مل جائے گا آپ کو 320 پنوں کی بک ہے یہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں خریدنے کے لیے تو ویڈیو کی نیچے پوری جانگاری دی گئی ہے ڈسپرکشن میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو مچھتا نکر کے ساتھ جائے ہیں